بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چودی پروز الائی صاحب چیف پنجاب نے ایڈوائز بھیج دی گورنر پنجاب کو کہ جی اسمبلی کو ڈیزول کر دیا جائے اور یہ دوسرے دن ایک کنزیکٹر بہت بڑا جھٹکہ ہے اور بہت بڑا سیریس پولیکل بلو ہے پی ایم ایلین کے لیے خاص طور کے اوپر ویسے تو پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے لیکن خاص طور کے اوپر پی ایم ایلین کے لیے بہت بڑا یہ ایک جھٹکہ ہے یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک ایمبرسمنٹ ہے ایک شکست ہے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پروز الائی صاحب جو ہیں وہ ووٹو کانفیٹنس جو ہے وہ نہیں لے سکتے ان کے پاس ایک سو چھاسی لوگ نہیں وہ کل ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس ایک سو چھاسی لوگ تھے اور اس کے ساتھ بھی گورنر پنجاب نے بھی اس چیز کو انڈورس کر دیا جب عدالت میں یہ کیس سنا جارہا تھا اور اس کے ساتھ بھی راج شام کو پھر یہ ناؤسمنٹ آگئی کہ جی جو پروز الائی صاحب ہیں انہ انہوں نے عمران حان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایڈوائز بھیج دی گورنر پنجاب کو کہ جی وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزول کر دیں اور اب یہ ہے کہ جی ایک بڑا سیریس مرتبہ ہے کہ ایک پولٹیکل کرائسز ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی اب کیا ہوگا کس قسم کی حکمت عملی ہوگی بکوز یہ بھی فیصلہ ہو گیا جی کہ اب کی بھی کہ کی بھی جو اسمبلی ہے وہ بھی ڈیزول ہو جائے گی اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی اس کو بھی پرسو تک اس کو بھی ڈیزول کر دی جائے گا گورنر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی ان کے پاس آئینی طور کی اوپر کوئی حق نہیں حاصل کہ وہ اس چیز کو روک سکیں زیادہ زیادہ وہ ایک دو دن ان کے پاس ہے ٹائم دو دن وہ اس چیز کو بلوک کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا تو اٹومیٹکلی دو دن کے بعد اسمبلی کو ڈیزول سمجھے جائے گا تو اب یہ ہے کہ جی اس اس کے ساتھ ہی اب ایک کیرٹیکر سیٹ اپ وہاں پہ بننا ہے پنجاب میں ب بنے گا اور کے پی کے میں بھی اور یہ جو سیٹ اپ بنے گا وہ جو آوٹ گوئنگ جو چیف مینسٹر ہیں ان کے اور جو لیڈر ڈا اپوزیشن ہے پنجاب میں حمدہ شہباز ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ اور اگر فرض کریں کہ وہ کنسلٹیشن میں وہ کسی ایک نام کے اوپر اگری نہیں کرتے تو پھر ایکشن کمیشن اور پاکستان وہ فیصلہ کرے گا کہ کیرٹیکر کون ہوگا کیرٹیکر چیف پنجاب میں اور کے پی کے میں بھی اور پھر اس کے ساتھ نوے دن میں آئین کے مطابق نوے دن میں یہ ایکشن ہونے لازمی ہے اور اس کے علاوہ مطابق ہے کہ اگر آپ آئین کو دیکھیں تو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ کسی اور لحاظ سے کہ کوئی اور کوئی بہانہ ہو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پی ٹی پی ایم ایل این کے پاس کہ وہ ایکشنز کو روکیں تو ابھی تک جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو اپرینٹلی جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ آئین اور قانون کو دیکھیں تو امران حان اور پروزلائی نے جو کارڈ کھیلے اور جس طریقے سے انہ انہوں نے پولٹیکل موز اپنی انیشیئٹ کی تو انہوں نے بالکل ٹوٹلی جس کو سو فیصد کہتے ہیں کہ آؤٹ سمارٹ کر دیا انہوں نے پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی ہاں میں موجود نہیں ہے میانواز شریف صاحب بھی باہر ہیں اس کہہ رہا ہے مریم نواز بھی وہاں پہ باہر ہیں اب یہ ہے کہ جی فرض کریں کہ یہی والی نوے دن کے اندر الیکشنز والی بات جب جیسی آگے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی بڑا لازم ہوگا کہ فرض تور کی اوپر پاکستان آئے بکوز ابھی تک جس کے سام کے حالات پنجاب میں ہیں اور کے پی کے میں بھی دیفنیٹلی کے جو پاپولیریٹی ہے عمران حان صاحب کی وہ بہت زیادہ ہے ایز اگینس ادر پولٹیکل پارٹیز یا ادر پولٹیکل لیڈرز اور اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ معاملات کس طرح سے چلتے ہیں لیکن اس میں اہم بات دو ایک دو اہم مطلب کے چیزے ہیں وہ یہ کہ جی کیا کچھ ایک تو یہ کہ کیا پی ڈی ایم اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں کیا وہ یہ یہ چیز مطلب ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں یا اس چیز کو مطلب ہے کہ سنبھال سکتے ہیں کہ آپ پنجاب کے سب سے بڑی صوبے میں وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے کیپی کے میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے باقی یعنی کہ ہم نے اسمبری ڈیزول نہیں کرنی نیشنل اسمبری ڈیزول نہیں کرنی جہاں جہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن نے اسمبری پہلے د یہ تھے وہ بھی اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک سٹریٹیجائز کرنا ہے کہ وہاں بھی انڈویجولی یا دو دو تین تین لوگ جا کے تو انہوں نے وہاں پہ بھی سطیفے اپنے منظور کروانے ہیں لیکن اینی آہ جب پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں جب کیپی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا پی ڈی ایم اور پی ایمل این کیلیے کتنا مطلب ہے کہ یہ پوسیبل ہوگا میں مورالی بھی پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی یہ پوسیبل ہوگا کہ آپ کہیں کہ جنی ہم نے تو الیکشن نہیں کروانا بس انہی دو سوگوں میں الیکشن ہوں گے اور ہم تو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے اور پھر کیا اس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جس کی بہت ضرورت ہے اس پاکستان کو اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی مزید نہ ہو تو کیا یہ چیز فردر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کو روکا جا سکتا ہے کہ نہیں روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بہت جو اہم چیز وہ یہ ہے معیشت کے حوارے سے کہ اب جب کہ اگر آپ فرض کریں کہ فور جو معیشت کے حالات ہیں آج ابھی میں سٹیٹ بنگ اور پاکستان کی انانسمنٹ دیکھ رہا تھا تو ابھی جو جو ٹوٹل ان کے پاس ریزرز ہیں سٹیٹ بنگ کے پاس جو فورن ایک چین ریزرز ہیں وہ فور پوائنٹ سری بلین ڈالرز ہیں فور پوائنٹ سری ایٹ بلین ڈالرز ہیں ان کے پاس ٹوٹل جو کہ بہت کم اماؤنٹ ہے اور اس لحاظ سے یہ کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ ہے جو پروگرام ہے اس کا ریوائیول بڑا لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ جن دو سمالک نے ہم سے وعدہ کیا ان کی طرف سے بھی جتنا جلد ہو سکے ہمیں جو امداد انہوں نے دینی ہے یا جو بھی انہوں نے ہمیں قرضہ دینا ہے وہ ہمیں جتنا جلد ملے یہ بہت ضروری ہے ہماری ایکنومک سٹیویلٹی کے لیے اور اس کے لیے ایک بلین آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ناؤنس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج پرائیم ایسٹر یو اے ای میں تھے تو وہاں پہ بھی ایک بلین دو دو بل ملین تو رول اوور کے ساتھ ساتھ ایک ملین فردر انہوں نے پاکستان کو قرضہ دینے کی مطلب ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تو اعلانات تو ہو گئی یہ پیسہ کا بات ہے اور پھر فرض کریں کہ آپ الیکشن کے دور چلے جاتے ہیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپس آجاتے ہیں تو پھر یہ سارے کا سارا یہ جو یہ جو معیشت کے جو حالات درست کرنے کے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں ڈیلے ہو جائیں گی بیکوز کیر ٹیکر سیٹ اپس کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ نہ تو کوئی دوسرا آپ کا دوست ملک اس ط طرح سے ان کے ساتھ سیریسی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف اس طرح سے مطلب کہ سیریسی نیگوشیٹ کر سکتا ہے بیکوز ایک پولٹیکل گارمنٹ کوئی نہیں ہوتی اور وہ پھر ریٹ یہی کریں گے کہ تین مہینے کے بعد ایک نئی الیکٹڈ گارمنٹ پاکستان میں آ جائے تو اس کے ساتھ پھر ہم بات چیت کریں گے اور چونکہ الیکشن کے رزلٹ میں آئے گی تو اس کے کنسیکونس میں ظاہرہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ظاہرہ جی لوگ کی سم نہیں ہے تو ان سے بات کرنے کا جو اس معاشی لحاظ سے اس میں ایک جنرلی یہ یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی حکومت سے بات کیا جائے تو پھر یہ معاشی طور کے اوپر کیا ہوگا تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی کہیں ایسا تو نہیں بگوز کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عمران حان صاحب نے کے پی کے میں بھی اسمبری ڈیزول کر رہے ہیں وہ پنجاب میں بھی ڈیزول کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہیں کہ یہ جو فیڈل گارمنٹ ہے پی ڈی ایم ہے اور یہ وہاں پہ ایمرجنسی کا نفاظ کرتے ہیں اور یہی اور اس کی ریزن جو معیشت کی جو برے حالات ہیں اس لحاظ سے جی اور وہ کچھ ایسا کریں کہ جی اس کو ڈیلے کریں اور یہ جو الیکشن ہیں تین مہینے کے اندر جو کہ آئینی طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں لازم ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ڈریک کیا جائے اور اگر فرض کریں کہ اس قسم کی سوچ ہے تو اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ کیا سوچتی ہے اور کیا وہ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں پریو دلائی صاحب نے خود کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیرین چینل کے اوپر کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کو یہ مشورہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزور نہیں کریں بگوز اس سے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی اس سے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے تو اور اور ادرویز بھی آپ کو بتایا کہ امران حان صاح کا اب اسٹیبلشمنٹ کے منطلق اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے منطلق امران حان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ کافی ترخ ہو چکا وہ کافی ان کے اوپر سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں پولٹیکل انجینئرنگ کے بھی الزامات لگا رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے کہ جی ہمارے فیڈل گارمنٹ پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے پی ایم لین کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ اے پولٹیکل رہے گی یا وہ بھی کسی بھی مطلب ان حالات میں معیشت کو دیکھتے ہوئے کوئی جو فیصلہ ہوتا ہے فیڈل گارمنٹ کا پی ایم لین کا یا پی ڈی ایم کا اور اس میں کیا ان کا بھی کوئی مطلب ہے کہ پارٹسپیشن یا کوئی سٹل یا ظاہری کوئی انڈورسمنٹ کوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ بڑا اہم چیز ہے لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کے آج کی جو حالات ہیں کل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے باکستان میں پولٹیکس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشنر باکستان کا ظاہر ہے وہ پابند ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروائیں اور ہوفیلی اس میں کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا جائے گا بکاوز ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کچھ کیا گیا آج اسمبری ڈیزول ہوئی اور یہ جو اسمبری ڈیزول ہوئی ووٹ کنفیڈنس لیا گیا تو اسے اسمبری ڈیزول کرنے جا رہے ہیں یہ سارے آئینی طریقے ہیں اس میں کوئی بھی چیز غیر آئینی نہیں ہے لیکن اینی ہاؤ یہ کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جتنے بھی یہ ج جو آج تک اگر دیکھا جائے تو یہ عمران حان کی بن بن سیچویشن ہے عمران حان ایک مطلب ہے کہ شروع ایک کلیور پولٹیکس پولٹیشن بن کے اوپرے ہیں باقی سب کو انہوں نے آؤٹسمارٹ کیا اور اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ جو یہ جو موہ ہے یہ ان کو پی بیک کرے گی پولٹیکلی کے نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی طریقے سے فرض کریں کہ یہ الیکشن دیلے ہو جائیں اور یہ چیزیں لمبی کھینج دی جائیں اور پھر جو ہے جو ان کو وان کیا جاتا تھا کہ جی نہیں آپ کو اس قسم کی چیز نہیں کرنے چاہیے آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ آپ کو سیکیورڈ الیکشنز ملے ہیں آگے چل کے تو ایسا نہ ہو کہ جی آپ کو الیکشنز نہ ملے ہیں ایسا نہ ہو کہ جی آپ اپنی گارمنٹ ختم کردیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع جائیں آپ کے لیے مسیبتیں پیدا ہونا شروع جائیں پرقواز آپ کی پھر گارمنٹ کوئی نہیں رہے گی تو یہ اب دیکھنا ہے کہ آگے کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ مطلب ہے کہ انٹرن ہوں گے کس قسم کے حالات ہوں گے اوورال پولٹیکلی عمران حان صاحب کے لیے اور باقیوں کے لیے لیکن وہی والی بات آج تک ابھی تک عمران حان جو ہیں وہ ان کی جو پولٹیکس ہے وہ انتہائی جو بھی حالات تھے وہ کامیاب رہی اور پی ایم ایل این کی خاص طور کے برے میں کہوں گا کہ جب سے انہوں نے عمران حان صاحب کی گارمنٹ ختم کی تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سلائیڈ ہوتی ہے اور آپ کو بتایا کہ اس وقت سب سے پاپولر پولٹیکل پارٹی پنجاب میں بہت زیادہ پاپولر تھی پی ایم ایل این جب اس وقت عمران حان صاحب کی حکومت تھی تو حکومت کے خاتمے کے بعد عمران حان صاحب اگر اس طرح سے اوپر گئے اور پنجاب میں خاص طور کی اوپر تو اسی طریقے سے جو سلائیڈ ہوئی جو نیچے جو پاپولیریٹی آئی ہے وہ پی ایم ایل این کی لگتار آتی جا رہی ہے اور یہ جو دو دن کے کل کا جھٹکا اور آج کا جو جھٹکا ہے یہ اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بہت سے لیڈرز جب بات کریں پی ایم ایل این کے تو وہ ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے یہ اور وہ ایک شوق کسی مطبع کے حالت میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ السلام علیکم